اور اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں خیرت تابعین کہا گیا جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جببہ مبارک عطا فرمایا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ڈلٹی لگائی کہ یہ جببہ میرے اویس تک پہنچا دینا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کی دعا فرما دی سبحان اللہ کیا شان والے ہیں وہ جن کے لیے توفہ بیجتے ہیں اور سرکار ارشاد ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دی اور نوجوانوں سمنوں ان کی یہ نیکی کیا تھی جس کے وجہ سے حضور ان کا اتنا پروٹوکور دے رہے ہیں حضور ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے وہ اپنی والدہ کے خدمت گزار تھے اور جو بچہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے قریب ہوتی ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر رہے ہیں جس کا باپ نراض ہے اس کا خدا اس سے نراض ہے اور جس کا باپ اس پر راضی ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا اس پر راضی ہے انہوں نے اپنی والدہ کی کتنی حدمت کی والدہ کے کس قدر وہ فرما بردار تھے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت میں گزارش کی کہ میں حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لئے جانا چاہتا ہوں والدہ نبی نہیں تھی والدہ نے کہا بیٹے جاؤ اگر حضور مسجد میں ہوئے تو مل کے آ جانا گھر نہ جانا یہ اتنا وقت نہیں ہے تمہارے پاس مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے میری خدمت کرو کرن سے چلے یمن سے چلے اور اس زمانے میں جب بیدر سفر ہوتے تھے تنہی کتنے دن لگا کے جب مدینہ شریف پہنچے مسجد نبی میں گئے پتہ جلا حضور مسجد میں نہیں گئے گھر ہیں حضور مسجد میں نہیں گئے گھر میں ہیں لیکن والدہ نے کہا ہوا تھا بیٹے مسجد میں مل جائیں تو مل آنا ورنہ واپس آ جانا گھر نہیں گئے وہی سے واپس گھر چلے گی اپنے گھر واپس چلے گی والدہ نے پوچھا بیٹے مل آئے عرض کی اممہ جان آپ نے کہا تھا مسجد میں ہوئے تو مل آنا مسجد میں نہیں تھے آپ کی فرما مرداری کی میں دیکھ کے واپس آ گیا پھر کچھ عرصہ کے بعد پھر تمنہ کی اممہ جان پھر اجازتیں میں سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور حضور کی زیارت سبحان اللہ سب سے بڑی عبادت اممہ نے کہا ہاں بیٹے پہلے آپ گئے تھے مسجد میں نہیں تھے گھر میں تھے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی آپ گھر میں جانا گھر میں مل گئے تو مل آنا گھر میں نہ ملے تو واپس آ جانا آپ واردہ کی فرما برداری کرتے ہوئے سیدھے پہنچے آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا ام الممنین سیدہ کائنات سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میں دور سے آیا ہوں حضور سے ملنا چاہتا ہوں حضور گھر میں ہیں اشارت فرمایا وہ مسجد میں ہیں وہ مسجد میں ہیں بہین سے واپس چلے گئے مسجد میں نہیں گئے کیونکہ والدہ کا حکم تھا بیٹے گھر میں ہوئے تو مل آنا ورنہ واپس آ جانا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو حضور نے اشارت فرمایا کوئی آیا تھا سرکار اپنے امتیوں کو دور سے پہچان لیتے ہیں وہ کوئی ایسا جو سرکار کے فرمابرداری کرنے والا ہو جو اپنے ماں باپ کا فرمابردار ہے وہ حضور کا فرمابردار ہے اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جتنا مرضی ہے چلے کاٹ لے جتنا مرضی ہے تبلیغیں کر لے اس لئے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اسی تبلیغ کا فائدہ ہے اسی عبادت کا فائدہ ہے جس میں ماں باپ راضی ہوں اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سو بندے ایک طرف دعا کر رہے ہوں اور ماں دوسری طرف ناراض ہے تو ان کی دعائیں اس کے حاکمیں قبول نہیں ہوں گی اور ماں باپ اگر راضی ہیں تو ماں باپ کی دعائیں ہیں اسی جنت میں پوچھا دے گی تو یہ حضرت ہے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ کمال عطا فرمایا تھا آپ ان ولیوں میں سے تھے جو اپنے آپ کو پوشیڑا رکھتے تھے داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ملامتی ولی کہتے ہیں کہ اپنی شورت نہیں چاہتے تھے اپنا چرچہ نہیں چاہتے تھے آجزیں ان کی ساری میں رہتے تھے اور جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق یادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات کے لئے کہ یمن میں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ اویسے کرنی سے ملنا ہے اویسے ملنا ہے لوگ انہیں اس دیوانے سے ملنا ہے لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں کہا کیوں کہا اس لئے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے لوگ اسے ہی تو دیوانہ کہتے ہیں لیکن ان کی طاریں اللہ سے جوڑی ہوتی ہیں وہ اللہ کے فرمانوردار ہوتے ہیں وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں ان کا ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لوگوں نے کہا جناب جب ان سے آپ ملنا چاہتے ہیں جو دیوانے ہیں وہ تو ان کا کوئی داری نہیں ہے وہ کسی ایک دار میں نہیں ہوتے کہ آپ ان سے مل سکیں وہ کبھی جنگل میں رہتے ہیں کبھی گاروں میں رہتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں داتا گج بخش رحمت اللہ تعالی نہیں قشف الموجود میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ عنہ فاروق یادم رضی اللہ عنہ جب جنگل میں گئے تو وہ بکریوں کے ساتھ تھے آپ انہوں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور بکریوں کو جانور چلا رہے تھے بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہا تھا اور آپ انہوں نے پوچھا کہ یہ شیروں کی دوستیاں بکریوں سے کب سے ہو گئی شیر کب سے بکریوں کے رکھوالے بن گئے انہوں نے کہا جب ہم نے اللہ سے دوستی لگائے لی ہے انہوں نے اپس میں دوستیاں گئے من کانا للہ کانا اللہ لہو جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے تو حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے ہم اللہ والوں کے بارہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کے حالات و واقعات اس لیے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کے حالات و واقعات کو سنیں سمجھیں اپنے دل میں ڈالیں اور پھر ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اپنے والدین کی فرما برداری کریں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے کوشش کریں جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات راضی ہو جائے گا